موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایل حاضرین محفل این اوے ناظرین جگہیں جارموں کے ٹیلیویزن سکرینز تے رسی رہے ہیں سکرین کے مہمان رمضان جی لائیو ٹرانسمیشن میں آمیر شاہ جی طرف خان السلام علیکم علیکم السلام اج انشاءاللہ پانچ چوتھے روزے جی افطار جو پروگرام کہیوں پیا ہی خیر و آفیت سا رمضان شریف گزرے پیو انشاءاللہ دعا تا کہیوں اگیاں روزہ اب انشاءاللہ این گزر با اج مسانگرد مجھے فلور تے کاری اسامہ تا ہوندائی ہوندائیں چوتہ سا جی اسم جو سو ہیں اسکولر رہی نسانوہ جاوی دختر کربلائی صاحب سلام علیکم سر ہوا علیکم سر آئی بیو اسامہ تا کہا ہم دو آئی سانا آئی نات جیہ والے ساہ 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 جی بہین آئے لائیب آف تاب سلام علیکم میری بہین تا پروگرام جو سٹارٹ پتھنے ہی کاری اسامہ جی خوبصورت آواز ساں خوبصورت کرت ساں جی کاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم لا الہا تیری شان یا وحدہو لا الہا تیری شان 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 لا الہا تیری شان یا وحدہو تو خیالو تجسس تو ہی عرضو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو سبحان اللہ ما شا اللہ ماشاءاللہ دوسو میں مان رمضان جی افتار جی ٹرانسمیشن میں میر وقت تو آئے گلے ننڈے کمیشل بریک جو موسا گری رہے جو آئیں بھری واپس اچھوں تھا پروگرام کے کنٹینیو گئے ہوں تھا موسا گر رہے جو اچھوں تھا اگلے ننڈے بریک کھاپا موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم ساتھوں میں نے اس آسانسہ کر دے تے اچھی فلور دے ملاقات بکندا سہیں انہوں نے رمزان جا ہوا لے سامب دسکشن کرندا سہیں گھولام شبیر یوسفی اسانسہ کردائیں نائی پر انہ کا پری اسانسہ کردے تے سکولر باہن سکولر سا تھوڈا کچھ سوالات جے ہیں آڈینس جائی سوالات ہیں جو آڈینس ہی رہا ہی ہمارے پاس وہی سوال کچھ دیتے ہیں جو کچھ سوال کل کے تھے کچھ سوال پہلے روزے کے تھے تو اتفاق سے انہوں نے بھی ہم ہم سے وہی سوال دیئے ہیں جو آوڈینس کے ہی تھی ہوئے تھے تو اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ میں علیکم تبہ ٹھیک ہے سر آپ کی آپ کو رمضان کی آج چوتھی افطاری مبارک ہو انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان بہت زبردست گزرے گا کچھ سوالات ہیں سر رمضان کے حوالے سے تو ہم نے کہا کہ آپ ان کا صحیح جواب دے سکتے ہیں ہمیں جیسے کسی نے ہم سے آوڈینس میں سے ہی سوال ہے کہ رمضان میں انسانیت کے لئے انسان کیا کر رہا ہے انسانیت کے لئے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے مگر انسانوں میں پچھتر پرسن لوگ خدمت خلق کو انسانیت کہتے ہیں بچیس پرسن محبت کو انسانیت کہتے ہیں مگر انسانیت جو ہے وہ آپ کسی طریقے سے بھی کسی بھی طریقے سے انسان کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشان دور کریں جو بیمار ہے اسی تازیت کا ہے جو بھی کام ہے انسان کے لئے بہت سارے اللہ نے کام دی ہیں اور اللہ نے یہ تک کہا کہ انسانیت ایسی چیز ہے جب انسان کے لئے کوئی خدمت کرتا ہے تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اور انسان کی خدمت کرنا ہی بہت بڑی عبادت ہے اس سے بڑی عبادت کوئی ہے ہی نہیں وہ اپنے لئے بھی اللہ کہہ دیتا ہے کہ اگر نمات پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے لئے پڑھ رہے ہیں گوزر رکھ رہے ہیں تو اپنے لئے پڑھ رہے ہیں ہر کام کر رہے ہیں تو اپنے لئے پرسنل کر رہے ہیں مگر کسی انسان کے آپ خدمت کر رہے ہیں تو میرے لئے کر رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے اسی طرح انسانیت کی خدمت کرنا ہم سب کا فرض ہے وہ ہونا بھی چاہیے مگر آج کر کے آشوف زمانے میں لوگ اتنی محبت یا انسانیت نہیں دکھاتے آج کل جو ہے نفس نفسی کا دور ہے بھائی بھائی کا نہیں ہے تو انسانیت کرنا تو بڑی دور کی بات مگر کیونکہ اگر یہ سارے ہی ایسے ہو جاتے تو انسانیت باقی نہ رہتے مگر کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ سیونٹی فائی پرسن جو ہیں لوگ وہ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں پچیس پرسن رہتے ہیں جو اس کو میں تو سمجھتا ہوں اگر اپنے ذہن سے کہ شاید اچھا ہی نہیں سمجھتے وہ لوگ اور وہ لوگ گھاٹے میں اور حمدانوں کے دنوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر کوئی یہ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح خدمت خلق کو نہ ہوں کسی نہ کسی طرح کسی کام آ جاؤں کسی نہ کسی طرح خدمت کے موقع جانے نہ دوں صحیح اسی طرح اگر لوگ یہ سوچنے لگ جائیں سارے کے سارے تو میں سمجھتا ہوں وہ انسان دکھی نہ ہو مگر میں نے آپ سے کہا کہ آج کل کے زمانہ اتنا ہوئے کہ لوگ بھائی بھائی کا نہیں ہیں تو انسان بھائی میں جا رہا ہے اگر مسلمان ایک ہو جائیں وہ سارے مسلمان انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے آمین اور اس با بھرکت مینے کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سر آپ سے گفتو کا سلسلہ جاری رکھیں گے میں ذرا ایک سیگمنٹ ہے ہمارا السلام علیکم عدی علیکم السلام آج پہ چوتھوں افطار مبارک ہو جائے بھن آج مبارک ہو جائے بھگائیں گے سب compliment آج ہمارے کے باز어�malہ آج ہمارے سے بہت بہت嘗 کرم آج ہمارے согليق nóito آج ہمارے consuming آج رہے تھا آج ہم منتreят آج발 سے بھائینا آج ہمارا آجوق آج ہمارے سےھی رکھتے ہیں آج رہا ہے آج خوش، آجوں میں آجام لہے آجام لہے آج آج آپیٹ کردھائیں گے آج کای آج ہمارے اچھا، 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 پہتے ہیں کہ پانچے شارجہ کوکنگ آئیل جادوی مسالہ ہے وہ گاڑھا مرچہ مختلف طریقے سا ساوی جانا ہے وہ ہر ڈش جو زائ کو چینجا زبردہ تو مذہب اسانجو جے کہتے بہنوں آئے لین آپ میں سے کسی کو آتا ہے کہڑو مسالو اچاری گوشت صحیح صحیح بتائیں جی اچاری گوشت کس کس کو بنانا آتا ہے آپ کو آتا ہے مائک دیں جی میری بہن کو اچاری گوشت مائک دیں جی بہتا ہمیں ریسیپیش بہتا چاہتا ہے بدي باری باتائیں جی باتائیں کیا بیٹھ کے بتاؤ میری بیٹھ کے بتاؤ اس میں جو ہے اس میں پیاس لیں گیز نفاد لسن دالیں گے اس کے بعد اس میں کٹی مرچے نمک اس کے بعد اس میں چکن دالیں گے اس میں چکن دالیں گے اسے جو آدھیں گے اور ہم اس میں جو ہے ادھرک کاٹ کے اس میں گانڈش کی طور پر ہرادینیا گانڈش کی طور پر دال کی دم پر رکھ دیں گے پھر یہ چکن گل جائے گی آدھے گھنٹے میں پھر وہ تیار ہو جائے گا پھر بن گیا اچاری گوشت جی پھر بن جائے گا یہ ہے یہ تو رسیپی شاید وہ ہے کہ سب نے سنی ہوئی ہے نا اب ایک اور کون بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی آتا ہے نا اچاری گوشت کہاں بیٹھیں ہیں آپ بتائیں گے چلیں جی ادھر دیں ہماری بہن کو جاؤ چلیں آپ بتائیں والی کم سلام جی میری بہن یہ بسی ہے یہ بسی ہے پر اسے بسر اکون تھا بجون اچھا بھائی ہم بسر نہیں ڈال رہے ہیں ہم بسر آپ ذرا سائیڈ پر ہو جاؤ ہم بسر نہیں ڈال رہیں اور اچھا ایک بات سنیں میں نے کل بھی ایک ریکویسٹ کی تھی آپ سب سے کہ میں جب بھی آڈینس میں جاؤں تو سبر کا سبر کا مزائرہ کریں سب ٹھیک ہے نا تو ابھی ہماری بہن بنائیں گی شارجہ کوکنگ آئل کے سٹال پر اچاری چکن اور انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ گا اس کا اور افتار کے بعد ہم اسے ٹیسٹ کریں گے ک بلا olds ہیں اچھا ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ آپ لائبہ آفتاب انہیں کے رکریشت کا اندازی تا ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا مصطفیٰ اتا ہو پھر ازن حاضری کا یا مصطفیٰ اتا ہو پھر ازن حاضری کا کرلوں نظار آ کر پھر آپ کی گلی کا کرلوں کرلوں نظار آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ اتا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ مدینہ بے شک بنا لو ایک بار پھر مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آکا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ اتا ہو روتا ہوا مدینہ 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 اتا ہو اتا ہو پھر زن حضری کا کرلوں نظار نظار آکر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ اتا ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا حسن ساگر جعوید اختر صاحب اہن سوال سر ہیں ابھی بھی ہمارے پاس مائک سیئے سر آپ کا آواز آ رہی ہے سر ہلو ہاں سر بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے اچھا آج کل یہ جو فلائی ادارے کام کر رہے ہیں فلا کے حوالے سے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں ہمائے کہ صحیح کر رہے ہیں یا زیادہ تر تو فلائی ادارے جو ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور مستقل طور پر کر رہے ہیں مگر رمضانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ فلائی کام کرنا لگتے ہیں ہاں اور یہ مال اللہ کی عطا ہے بلکل کیونکہ اس میں کسی کا دخل نہیں ہے کہ کسی کو بھی اللہ عطا کر دے اور وہ اپنے کام میں لگ جائے اور اس کے ماں کوئی جتنے بھی آس پڑوس یا رشدار ہیں یا کوئی ہیں جو کہ کسی طرح سے پریشان حال ہیں اور کسی بھی مشکل میں پاسے میں ہیں تو وہ فلائی دارے جا کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور ان فلائی داروں میں بہت سے لوگ ایسے گز جاتے ہیں جو ان کو بدنام بھی کرتے ہیں اور بدنام اس طرح کرتے ہیں کہ فلائی دارے جو بھی کام کر رہے ہیں تو مخیط حضرات جو ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں یا خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے جا کے ہر کسی سے جا کے کچھ نہ کچھ ڈونیشن 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 لے لیتے ہیں وہ اپنی عید بنانے کے چکر میں دوسرے کی عید خراب کر رہے ہیں ہاں بالکل اب اس طرح جب وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہم سے ڈونیشن لے کے گیا اس نے اپنے پوری خرش کر دی ہے وہاں تک پہنچے ہی نہیں جس کا نام لے رہا ہے جس کے نہیں پہنچا رہا ہے جس کے جا رہا ہے مگر تو ان ایسے لوگوں نے بھی بڑا فلاہی داروں کو بدنام کیا مگر زیادہ جو ہیں فلاہی دارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور رمضانوں میں تو آپ کو پتا ہے خاص طور سے لوگ جو کہ فلاہی کام کام کرتے ہیں ادارے نہیں ہیں جو لوگ ہیں مجھے اسپیشلی رمضان کے حوالے سے میرا تعلق ایسے ہیدر آباد سے لیکن میرا تعلق بھی ہیدر آباد سے ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ تو میں پچھلے تین چار سال سے رمضان جو ہے وہ کراچی میں ہی پورا مہمان رمضان کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے تو جو چیز میں نے یہاں پر دیکھی وہ ابھی ہیدر آباد میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے مجھے پتا چلتا ہے کہ جیسے یہاں پر روزے کا وقت ہوتا ہے افتار کا وقت ہوتا ہے جیسے بڑا شہر ہے لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں روڈز رستوں پر کنونس بھی ہماری ٹرانسپورٹیشن بھی اتنی ہائے نہیں ہے کہ ہم ریپیڈلی کہیں پر بھی پہنچ سکتے ہیں ہماری ٹریفک کی وجہ سے تو یہ جو سٹالز لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے بیچ میں کہ آپ کو افتاریاں بھی کروا رہے ہیں دوڑتے ہوئے کہ یہ فلانہ فلائیدارہ ہے یہ یہ ہے لیکن اس کے کارندے جو ہوتے ہیں کوئی پچاس ساٹھ کے قریب مختلف گاڑیوں میں دوڑ رہے ہیں اور میں نے تو دو تین سال پہلے میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم بھی ایک ٹریفک میں پھنس گئے تھے تو ہمیں افتار کا سامان مل گیا تو افتار کا سامان مل گیا پھر دوسرا وہاں سے دوسرا لڑکایا اس نے پھر کھڑکی بچائی کہ یہ بھی لیں میں نے کہا یہ دوسرا ہے یا یہ ہی وہ ہی ہے تو میں نے کہا نہیں ہم دوسرا ہیں تو میں نے کہا اچھا دے دو بھائی تو یہ بھی ایک اچھی نہیں یہ بھی خدمت ہے یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے اور لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبدست کام کر رہے ہیں کیونکہ مسافر لوگ ہوتے ہیں راستے میں روزہ افتار نہیں کر ستے گاڑی تیزی سے جاری ہے صحیح کر رہے ہیں آپ پتہ چلا کہ کچھ ہے ہی نہیں تو اس سے زیادہ ثواب کیا ہوگا کہ مسافروں کو بلکل کا روزہ کھلوانا بلکل بلکل یہ بہت بڑی بات ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے کیونکہ یہ عام جیسے گھر میں بیٹھ کے روزہ کھول لیا اور مسافروں کو روزہ کھلوانا الگ بات ہے الگ بات ہے اس کا ثواب میرے خیال سے وہ بہت زیادہ ہے جس کو مسافروں کھلوانا وہ تو بڑا ثواب ہے زبردہ مولا علی کا وہ سنا دوں آپ کو بلکل سیر کہ ایک ساحل جب مولا علی کے ماں پہنچا مسجد میں تو آپ افتار کر رہے تھے تو ایک سوکی روٹی اور پانی میں ڈیوو کر اس سے وہ روزہ کھول رہے تھے وہ کھا رہے تھے شروع کیا جیسے ہی تو جب وہ پہنچا تو مولا علی نے کہا کہ اس نے کہا میں بھی روزہ کھولوں گا اس نے کہا سامنے چلے جائیں سامنے گھر میں چلے جائیں وہ ساحل وہاں چلا گیا وہاں مولا حسین اور مولا حسن تھے تو وہ نکلے بھار انہوں نے اس کو روزہ کھولوائے کھانے کھلا دیا تو اس نے کہا کہ ایک دو روٹی اور دے دیں مجھے آپ تو مولا حسین نے کہا کہ میں تو آپ کو کھانے کھلا دیا اب کہنے نہیں وہ سامنے ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوکی روٹی اور پانی سے کھا رہا ہے تو اس نے کہا وہی تو میرے بابایں مولا علی وہ بڑا تاج جمعہ آیا اس نے کہا مولا علی کیونکہ وہ مولا علی کسے ہی ملنے میں بھی آیا تھا مگر راستہ بڑک گیا تھا آج سا آج سا گھومتا ہوا پہنچ گیا تو مطلب یہ آلتیں ہیں آلِ نبی کی جو ہیں یہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ ایسی بی بی فاطمہ زہرہ کا بھی قصہ ہے کہ جب بھی وہ روزہ کھولنے بیٹھتے ہیں کوئی سائل آیا تھا وہ ایسی سب چیز دے رہتی ہیں دوسرے دن ایسا ہوتا تھا پھر سائل آ گیا پھر وہ اس طرح انہوں نے تین روزے بغیر اس کے ایک نمک سے اور پانی سے کھولنے کے علاوہ انہوں نے ذرا سے بھی کوئی چیز نہیں کھایا تو یہ آلِ نبی کا حال ہے تو ہم تو آج کل روزہ رکھتے ہیں تو ایر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں ایسی میں بیڑے ہیں کہیں اور تائم گزر جائے ٹی وی دیکھ لیں تائم گزر جائے تائم پاس کر رہے ہوتے ہیں تائم پاس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں مگر ان کے نقشہ قدم پر نہیں چل رہے ہیں کہ تین تین دن جو روزہ نہ کھولے بغیر کھائے پیے رکھ لے تو آپ مجھے بتائیں مگر کس کی خوشنطی حاصل کرنے کے لئے ہیں صرف اللہ کی بے شک صرف اللہ کی خوشنطی حاصل کرنے کے لئے ہیں یہ آلِ محمد کرتے ہیں اور ہم اس کے پیروک آ رہے ہیں مگر اس پہ چلتے نہیں ہیں مانتے ضرور ہیں مگر چلتے نہیں ہیں ایک رتی بھی نہیں چلتے ہیں ہم لوگ جیسے آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اگر بس کپ ٹائم ہو رہا ہے اور روزہ کلنے کپ ٹائم ہو رہا ہے تو ان میں بڑا فرق ہے مگر میں ایک وہیں آؤں گا فلائی اداروں کی طرف جو ایک بات چل رہی ہے تو فلائی ادارے جتنے بھی ہیں آج کل وہ بڑی محنت انتق محنت کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ ایسے گز جاتے ہیں جو ان کی اداروں کو پریشان حال اور مصیبت میں ڈالتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں اگر وہ لوگ بھی اسی طرح خدمتیں خلق کریں اور نیک نیتی سے کریں تین چیزیں بڑی اہم ہیں ایک عمل ایک نیت عمل انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کے نشانات خود بخود رہ جاتے ہیں اور وہ عمل جو بھی عمل کرے گا جیسے بھی کریں اس کے نشانات رہ جاتے ہیں وہ اس نشاناتوں سے پہچانا جاتا ہے لوگ اس نشانات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اگر وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو اچھا چل بتائیں گے اگر وہ برائی کی طرف جا رہا ہے تو برا بتائیں گے تو عمل جو ہے بڑی نیت کا بھی ایسی ہوتا ہے اگر نیت آپ کی صحیح ہے تو ویلنگوٹ اگر دکھاوا کر رہے ہیں تو بیکار ہے بیکار ہے آپ کسی گروزہ کھلوارہ ہیں دکھاوا کی طور پر تو بیکار ہے وہ اگر کسی کی خدمت کر رہے ہیں دکھاوا کیلئے ہیں تو بیکار ہے کسی وہ کپڑے دے رہے ہیں عید منانے کیلئے ہیں اور دکھاوا کر رہے ہیں تو وہ بیکار ہے تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں اگر نہ ہوا بس اللہ اللہ خیر کرے گا سیر انشاءاللہ بس ہم دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے بلکل بلکل رمضان کے دنیں دعا قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ شیطان بند ہو جاتا ہے مگر ہمارے میں بھی شیطان شروع ہی جاتے ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ مگر اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں نے شیطان کو بند کر دیا اچھا جی ہنجر اسان جو اکڑو بیو دوستہ ہے غلام صابر یوسفی صاحب انہیں کے چمدازیت اسان کے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں مان تو چایا تم وٹ سون چا دی زر ہو جے تو گھرا تو کھا تا تو جے در اگیا مجھ گھر ہو جے مان تو چایا تم وٹ سون چا دی زر ہو جے تو گھرا تو کھا تا تو جے در اگیا مجھ گھر ہو جے مومنی دربانی دربانی جو جے دستور آ تو بھی مٹھڑا چوکھنی موکھے بھی اے منظور آ اگیا موکھے بھی اے منظور آ توں جو ہر مہمان جو توں جو ہر مہمان جو پھنا تے خانو کر ہو جے تو گھرا تو گھرا تو کھا تا توں جے در اگیا مجھ گھر ہو جے گفت گوب ہے پان میں گڑ جاں قدام ان کے نکی ہے محمد جو مدہ ہے آ وہ لام نبی فقیر گفت گوب ہے پان میں گڑ جاں قدام ان کے نکی ہے محمد جو ہے محمد جو مدہ ہے آ غلام نبی فقیر ڈیوس ما فی خیر ساں ڈیوس ما فی خیر ساں خوش باش تا محشر ہو جے تو گھرا تو گھرا تو کھا تا توں جے در اگیا مجھ گھر ہو جے مان تو چایا تا مو وٹ سون چاندی زر ہو جے تو گھرا تو کھا تا توں جے در اگیا مجھو گھر ہو جے سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اچھا اکڑو دفعہ بری آؤں تا کہ بودھا ہندو اللہ تا اج جی انہیں مہمان رمضان جی افتار جی ٹرانسمیشن میں کڑا کڑا اسپانسرز آہن جن اج تاون کہوایا ساں جے انہیں پروگرام میں انہمیں آہن میکس موبائل میکس موبائل وارا چاوان تھا تا سندھ جو نمبر ون موبائل شارجہ کوکنگ آئل شارجہ کوکنگ آئل وارا چاوان تھا دل چاہے اور کیا پاکولا دل بولا پاکولا ٹیلن اور آہے وائٹل پیو زندگی جیو یو فون تم ہی تو ہو مغلیا دال جنا تازہ کوکنگ آئل کوئس بیک پاولر مالٹا کوکنگ آئل نظیر کلونجی آئل زورو ایکشن ہربل وائٹننگ کریم پان شان ایزی کک نورس کرنٹ نمرا گولڈ بیوٹی کریم کشمیری میوہ میڈی گیم بریج پاور انفینیٹی وائٹ پرل پلس سوپرسٹار موٹرسیکل میمن موٹرز ہیدر آباد نگے بان ہیر اوائل این سوپر پاور موٹرسیکل سوپی سی 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 ویورو دوستو ہنیر وقت ہوا ہے ایک ننڈڈے بریج جو بریج تے وانیو تھا ایواری واپس ہوں تھا بری سانسا جان نیا مہمان ہون دا سانسا جان تب مونجی نیا مہمان رمزانی ترانسیشن میں موسان گڈی رہ جو پر یکدم بریج تاں پناوٹھ آن ہونجا تھوڑا آورڈینس میں بینداز آورڈینس میں تھوڑا سلام دوہ کنداز آن ہون بریگ دا مینداز تاں سب خوش ہے امید تو گیا دا سب خوش ہون دا آچہان موکے جلدی جلدی بودھایے جو ننن بارا بودھایے روزو کے 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 آیا جی ایوارڈن بارا ادھر ہے آپ کو روزو ہے ایواری ماشااللہ ماشااللہ بھئی کیا نام ہے بیٹا آپ کا فیزان فیزان ادھر آو فیزان ادھر آو فیزان ادھر آو ادھر آو فیزان ماشااللہ بھئی فیزان کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ نائن نائن کلاس میں پڑھتے ہیں آج آپ کو مذہب پورے روزے رکھیں آج پہلا روزہ ہے پورے روزے ماشااللہ بھئی ماشااللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے فیزان کو اچھا ہانے وقت تو ایک لئے ننلے بریک جو بریک تے ونجو تھا مہمان رمضان میں موساں گڑ رہے جو بری ملو تھا موسیقی جی دوستو ہکتا فوری تاہاں کے بھلی کار چاہوں تھا مہمان رمضان جی افتار جی لائف ٹرانس پیشن میں بریک تے ونجن کھاں پیری مو تاہاں کے چھے ہوتا ہے ہاں کے بریک کھائیں دا سانسان گڑ گیسٹ ہوں دا ہی گیسٹ بارچی بین گیسٹ ہے ہی شوک مانگی صاحب جن جو تالک پاک سرزامین پارٹی سا ہے ہی ویس چے مینے نایا جا ایکس ایڈوائزر برہی چکا ہے سی ایم سنجا ہی ایکس ایم پی برہی چکا ہے تو آج انسان ساں ہی رمضان جی حوالے ساں گفتو کو گھندا سین اسلام علیکم سر والی اسلام کیا شوک ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک ٹھیک ہے الحمدللہ تاہاں کے پالی کارتا جاؤں تو انہوں نے ناظرین کے سندو آسن کے سب ان کے رمضان مبارک ہو جاند یقین ان چوتھو رمضان آئے ماشااللہ انشاءاللہ دعاوں ہیں پورو رمضان جو کو خیر خیریت سمجھے انشاءاللہ انشاءاللہ آسان جی یہی دعایت سجو رمضان خیر خیریت ساہی گزرے رمضان میں موسٹلی پولٹی شنسوں میں بزی سکیجول ہوں کریمال افتار دینیر پارٹیز جو جے کانکککک کانوکشن سیندائن کنونشن سیندائن وہ کیے فیملی کے ٹائم کیے کھڑنا ہے ہوتاں ایک چل ہی خاص ہوتے رمضان جی گیا لہا ہے آہ یہ EVFہر ہی ہے رمضان جو ڈوڑوں مہینوں واہے آئے اونا خائل ہوا اونا دوسا ہوتا ہے مجھے فرحالے ہیں انسان جی خدمت نکنہ اسی تو یقیناً پانچوں ضمیر بھی متمین نہ تھیں دو ایسا سمجھوں تھا تا رمضان جے مہینے میں ہر مانو جی خدمت کرن خفے توانا سو تا سام پولیٹشن جے کہا ہوں کوئی بھی یہ نہیں ہے تو ماں کے دی مخالفت کیا ماں سبن جی گال کندوس توانا وقت توانا کے گراؤنٹ تے نظر ہیں خود سارا پرابلا ماہن توانا کہیں بھی ہاسپیٹل میں بھی دو تا ہاں کے ہر مانو تا کے پریشانی میں نظر ہیں دو تے پیشنٹ بے یارو مددگار ہیں انہیں جی آیادتکان خفے انہیں ساں ملن خفے انہیں ساں گڑو گڑ اسو ہنو وقت اوراں جے کھا صورتحال ہے رمضان جے مہینو آئے افتار کیے تھی گزرے سہری کیے تھی گزرے توانا سو ہنو وقت لائٹ جو تمام گھڑوں بڑوں دوران آئے پورے سندھ میں توانا سو تا وی وی اکلاک لائٹ نہ آئے اہیتے کراچی میں پاک سردمین پارٹی توانا سامو ہون دی توانا سو روڈان تے نکتلا ہے اساں گورنمنٹ کے حکومت کے پریشر میں باتو آئے تا لائٹ جیو جیگرے لائٹ نہ ہون دی تو کتھا مانوشتار کندو کتھا سہری کندو یہ مانوڑا پریشان آئے روزے دار جیگرے ہیں وہ پریشان آئے انساں گڑو گڑ لائٹ کا آئے پینے جو پانی کونے اچھا جیگرے لائٹ ہون دی پانی بھی دو جیگرے یہ پانی نہ آئے گھران میں اساں جیگرے لائٹ کا آئے پولیٹیشن جی چھو جو انہ میں میڈیا میڈیا جی دری اچھا جو آواغ بدھوت ہو آئے آئے اساں ہی حکومت کے پریشر میں باتی سکتا ہون دا انہیں جی کرے اساں کوشش کنا ہے ہون دا جیگرے عوام جی خاطر اساں ود میں ود جیگرے اساں جو آئے اساں جو آئے ٹائم جیگرے جیگرے وہ سایدہ چھو گھر ٹائم ہوں دو آئے بران سہری جی کھایا جی وہ گھر بہرانساں گیا این جو آسو پوشش کنا ہے تو اس تار میں بھی یہ سامنیوں نہ تا سر جی کو آسو کل بھی ہاں جی ستار جی کو آسو کتھے اساں جی جو آسو پولیٹیشن تقریبہ اس تار باہری کرنید باہری کرنید سہری یعنی چا مقصد ہے آئیش فاک بھائی جو تھا سہری ایسی گھر میں کندائی ہو اگر کنی سہری گھر میں کندائی ہو تو کنی اتفاق تھی ہو جو تاہاں اکڈی فرمائش کئی ہو جے آج آؤں سہری آؤں تو اٹھایا یا آج کچن میں آؤں جساں تا چھاٹ ساندی یا تاہاں جی فیوریٹ فوڈ چاہون دو ہے سہری جو اچھا سہری جو رات جی ایسان جی کا دنر ہون دیا دنر ریڈی جو ہارتی تھی انہوں میں سہری جی گھٹ سن دیا اچھا سہری جو رات جی اچھا سرک بھائی پہرین روزوں یاد تھا؟ بچپن میں بلکل روز رکھندہ بھی ہے کنے 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 کتاہیوں بھی تھی دیا روزوں جو روزوں جو بھائی بہنی بھی چندہ دیا برل پہرین روزوں مکھے یاد نہ ہے برل ما بچپن روزوں یاد تھا بچپن کا ملکبہ پہرین روزوں میں یہ تھے خبر بھائے تروز دیا پر تھوڑو پانی پیشتے ہیں ساپ کریں گے ٹھا廓 کا کٹی ہے ٹھای روزوں گند روزوں ساپ کرنے کٹی ہے جسے دیشت سے ہورڑو کٹی کریں فائی وingeہی پڑھتے ہیں خب تروزوں ہر دیا پہنے vantage ساتھ بھی۔ ا concerns ہٹی ساپ کرنے کیدی Syn ماں کہی پھا پہ گھر وارنسان ڈمانٹ تھا تھی گھر وارنسان ڈمانٹ تھے تھی ہائیں تہا جو پنچوں پرسنل دل جی فیلنگ چاہت ہے افطار گھر میں مز ہوجو تھا بدیک یا باہر مز ہوجو تھا بدیک یقین پنچن والدین ساں بیان باہر ہیں گھر وارنسان ہی بدیکہ مز ہوجو تھا ہے گھر وارنسان بدیا ہے کوک کئی آئے کنیدہ ماں کئی گھر میں تو کون کئی آئے وکہ تعالی شروع میں جاندے کے اچھ advert میں ہری إلى اللندین کردک ہے کہ میں کوئی کی کرتا ہے کردک کیوں کی طرف ذریدہ؟ منہما تعالی برائنی کوئی ٹھائیا اور برینی جو باہت دیا ہے چھتے ہیں میںven آت کرو میں وہ پھوڑا estudio کی رات؟ مجھے کہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہمیں آکے لئے کھا دی ہیں؟ میں نے کہا دوست بھی ہویا کوشش کہی سے گھر جی کرے کہ کبھی سام مشاورت کیوں گیا؟ برل کھا دی سے گھر جی ہے برل موکہ داد سٹھو ملے ہونے میں سٹھی کو کندھا کہی ہے برل پر نیسٹ ٹائن جے کو کوشش کہی ہوا سٹھی جے نٹھائی پولیٹیشنز جے کہن وہ ہر گالت مشاورت کندائن جسو بیرانی تھائی اشفاق بھائی وہ tight ٹائن پاتٹرہ جا ہر کھروب وہ کھروب پڭات ٹائن جے کی ٹائن وہ کھروبی ریسپی جا ہر ساتھی جا رئی مجھے ایساں جب آچاری آدی چھکن آچاری چکن تھی ٹائنچ جا فوریٹ وہ مطن بریانی مطن 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 جو مجھے تقریبا مجھے فیوریٹ آئے مطن یعنی تاں جو فیوریٹ آئے زبرداز اشفاق بھائی زبردست زبردست آئیں اشفاق بھائی کے ٹی وی تیری سنداز ہی سامو کا آج رسوز ہوں تو گالیوں کہوں پہ آئی اشفاق بھائی ساں پر اساں تھا کردے کرو اساں جو بیو دوست بھائی غلام ساپر یوسفی صاحب ان ان کے ریکویسٹ کنداز ہی تاہی کری اساں کے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائک دیکھ لیجئے گا آپ اپنا ہلو قسمت میں میری چینے سے جینا لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو تاجدار حرم ہو نگاہِ کرم تاجدار حرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے ہم یہ بے کسان ہم یہ بے کسان کیا کہے گا جہاں پکے دل سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم صل اللہ تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں کہ مارے گے ہوں کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں کہ مارے گے ہوں آپ کے دل پہ فریاد لائے ہیں ہمیں آپ بھی گر نہ لیں آپ بھی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہمیں مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم سب پہ کرم تاجدار حرم مدینہ کس کس نے جانا ہے دونوں آتوں کو بلند کر گے سبحان اللہ میں نے بھی مدینہ جانا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان شریف کے مہینے کے صدقے ہیں ہم سب کو روزہ رسول اللہ کے آز میں نصیب ہوں میں کشو آؤ مدینے چھلے مدینے چھلے آؤ مدینے چھلے آؤ مدینے چھلے اسی مہینے چھلے مل کر مدینے چھلے میں کشو آؤ مدینے چلے در پہ سا کی ایک آسر کہ پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر تو جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ماشااللہ سبحان اللہ ماشااللہ 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 مرحب خیرپور میرز موسو ہے موسیقی 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 ابھی مائکس بھی ریٹی ہیں آپ بھی ریٹی ہیں بسم اللہ سب سے پہلے آپ کے سامنے التجایا کلام پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ کب تک میرے مولا یہ تمام التجا ہے آپ سمات پروئیے سبحان اللہ موسیقی 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 میرے مولا میرے مولا میں تو تیرے ناز برداروں میں ہوں میرے مولا میرے مولا میں تو تیرے ناز برداروں میں ہوں میرے مولا میں تو تیرے ناز برداروں میں ہوں اور تجھ سے ایک دن بھول لوں گا اس لیے خاروں میں ہوں تجھ سے ایک دن بھول لوں گا اس لیے خاروں میں ہوں جن سے رحمت کے لیے جن سے رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں اور جن کے پلے کچھ نہیں میں ان خریداروں میں ہوں اور جب کہا جب کہا جب کہا اس یہاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں تو بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں کب تک میرے مولا 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 مولا کب تک میرے مولا مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا مولا کب تک میرے مولا اے دل کے مکی دیکھ اے دل کے مکی دیکھ یہ دل ٹوٹنا جائے اے دل کے مکی دیکھ یہ دل ٹوٹنا جائے اے دل کے مکی دیکھ یہ دل ٹوٹنا جائے اور کاسا میرے ہاتھوں سے کہیں جھوٹنا جائے کاسا میرے ہاتھوں سے کہیں جھوٹنا جائے ہاتھوں سے کہیں جھوٹنا جائے اے دل کے مکی دیکھ یہ دل ٹوٹنا جائے اے دل کے مکی دیکھ یہ دل ٹوٹنا جائے اے دل کے مکی دیکھ یہ دل ٹوٹنا جائے کاسا میرے ہاتھوں سے کہیں جھوٹنا جائے کاسا میرے ہاتھوں سے کہیں جھوٹنا جائے میں حرب تمنہ ہوں میں حرب تمنہ ہوں بڑی دیر سے چھپ ہوں کب تک میرے مولا میرے مولا یہ عشق یہ عشق کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے یہ عشق کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے یہ عشق کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے اور اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے اے باد بہاری میرا غزن مجھے دے دے یہ عشق کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے اے باد بہاری میرا غزن مجھے دے دے میں شاخ سے ڈھوٹا ہوں پڑی دیر سے چھپ ہوں کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا اے باؤں کے بہاری میرا گنشن مجھے دے دے آہ یہ عشقی کہاں جائیں گے یہ عشقی کہاں جائیں گے دامن مجھے دے دے اے باؤں کے بہاری میرا گنشن مجھے دے دے اور میں شاخ سے ڈھوٹا ہوں میں شاخ سے ڈھوٹا ہوں پڑی دیر سے چھپ ہوں کب تک میرے مولا سرطابہ قدم اپنی مرادوں کو سما لے سرطابہ قدم اپنی مرادوں سرطابہ قدم سرطابہ قدم اپنی مرادوں کو سما لے چاہتے ہوئے تکتے ہیں مجھے کابلے والے میں آپ کا ملتا ہوں میں آپ کا ملتا ہوں پڑی دیر سے چھپ ہوں کب تک میرے مولا میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا کب تک میرے مولا میرے مولا کب تک 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 میرے مولا موسیقی موسیقی جی خوش آمدید چوندہ تاہنگے مہمان رمضان جی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بریز بھائی ایک چھوٹی سی فرمائش ہے یا محمد محمد کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یہ آپ کے والد صاحب کا ایک بہت ہی مشہور کلام ہے اور اگر آج ہے آپ ہمیں مہمان رمضان میں بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں وہ پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی نور سے آتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا وہ ناتے نبی بن گئی جب کیا تذکرا جب کیا تذکرا اس نے سرکار کا جب کیا تذکرا جب کیا تذکرا جب کیا تذکرا اس نے سرکار کا فتحہ پر لیا بلکمل کہتیا فتحہ پر لیا بلکمل کہتیا جب کیا تذکرا اس نے سرکار کا فتحہ پر لیا بلکمل کہتیا آیتوں کی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نات بھی بن گئی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نات بھی بن گئی آیتوں کی تلاوت آیتوں کی کیسے تھے شب ستھہا محمد بدر تجا محمد نور الحدا محمد تہب الورا محمد ناغ خدا محمد آلالقلا محمد سلے علا محمد آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آ 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 آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نات بھی بن گئی سب سے سائم زمانے میں کمزور تھا سب سے سائم زمانے میں کمزور تھا سب سے سائم زمانے میں کمزور تھا سب سے بے کس تھا بے بستا مجیبور تھا میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا میری عظمت میری چاکری بڑھ گئی میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا کون ہے جو طلب گار جنت نہیں کون ہے جو طلب گار جنت نہیں یہ بھی تسلی میں جنت ہے مائے جبی تسلی میں جنت ہے پاؤے ہاتھ مصنے جنت کو مصنے جنت کو جب بھی سمیتا گیا مصطفیٰ کے نگر کی کلیر بن گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 بہت بہت شکریہ معیز بھائی مصطفیٰ بھائی اور غیور بھائی انشاءاللہ آپ کو پھر آنا پڑے گا ہمارے پاس آپ کے ساتھ ہی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو انجر وقت ہوا ہے مہمان رمضان میں افتار بریک جو افتار بریک جو جانگاں پھر یہ ہوں جلدی ساں جن جن سپانسر تاؤن کا انجا نالا تاں بودھا ہی دوالا میکس موبائل ہے شارجہ کوکنگ اوائل ہے پاکو لائے تلین اور وائٹل یو فون مغلیہ ڈالچانہ تالاکوکنگ اولائی قویس ویک پولر سوپرسٹار موٹر سائکل سوپر پاور موٹر سائکل سونی سویٹس وارن جے تاؤن ساں جی جی آسان جی جے کا افتار جو احتمام آئے سو یہ سب انہیں تاؤن گئی آسان ساں وقت جو آئے کڑے بریک جو انشاءاللہ باری نیکس جے کو آسان جو نوالے کی ڈہن منٹن دے پروگرام ہوندو انہمیں لائیو تھیندہ اسی بانجو خیال لگ جو دا آپس موسیقی